اس وقت تک کہیں نہ کہیں وہ خاتون جو ہیں محترمہ وہ یہ تسلیم کر چکی ہیں کہ یہ فون کی کنورسیشن ان کی ہے یہ آڈیو اوریجنل ہے اچھا وہاں بڑا عجیب و غریب ماہول ہو گیا وہ جو شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ وہ اپلیکیشن دے دی احسن شاہ کی والدہ نے اچھا وہ اپلیکیشن کیوں دی ایک نمہ کٹا کھل گیا نا یار ایک بہت بڑا پندورا بکس کھل گیا ہے ایک نمہ کٹا کھل گیا ہے بھائی کہ یہ تو اپنی فیملی کی ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا بھائی ابھی تو جب اس طرح کے معاملات سامنے آئیں گے جو کہ احسن شاہ کی لواخین کے علم میں ہیں کہ فلان شخص جو ہے نا اس سے رابطہ کرو اور اس سے اتنے پیسے لے لو جا کے اور خاتون اس سے جا کے پیسے لیتی ہے اچھا اچھا وہ شخص کون ہے اس کی چین کچھے کیا ہے وہاں سے پھر سہولتکاری جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے وہ چین اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو یہاں معاملات کچھ اس طرح سے ہیں اس وقت سیچویشن کو بھامتے ہوئے فوری طور پہ احسن شاہ کی والدہ اس کے بھائی اور وہ لواخین نے اس عورت سے فاصلہ قائم کرنے کے لیے یہ درہاز دے دی کہ وہ چوری کر کے چلی گی کیا چوری کر کے گی وہ کہہ رہے ہیں نقدی اور کچھ زیورات تھے صرف ایک فاصلہ اس سے فاصلہ رکھنے کے لیے فاصلہ کرنے کے لیے مگر اس کی بیوی کا کردار مشکوک لگتا ہے جو فون میں آپ گفتگو سن رہے ہیں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ رشتہ جو ہے یہ شادی جو ہے امیر بلاج کے کہنے پہ ہوئی تھی یہ گھر سے بھاگ کے کی گئی تھی اور یہ اپنے باپ سے اور اپنے فیملی سے لڑکے یہ خاتون آگئی تھی احسن شاہ کے پاس اور احسن شاہ اسے شادی نہیں کرنا جاتا تھا احسن شاہ کے بہت سے عورتوں سے تعلقات تھے مگر شادی نہیں تھی تو وہ اس خاتون کو بھی ایسی رکھنا چاہتا تھا مگر وہ شادی کرنی پڑی اور شادی کے تمام تر اخراجات امیر بلاج نے اٹھا ہے اب اس امیر بلاج کے قتل میں مخبر کے طور پر ایک جو کردار ہے جس پہ ایک سو نو کی ایف آئی آر ہے وہ جیل کاٹ رہا ہے اور وہ خاتون اسے برینڈ کہہ رہی ہے کہ تم برینڈ ہو یعنی کہا میر بلاج کے مرنے کے بعد تم برینڈ بن گئے ہو تم پینو راما تھے تم زارہ بن گئے ہو وہ کہتا ہے میں فنکار بن گئے کیا ہم نے بڑی اہم بات کیا اچھا مجھے اس پوری کہانی میں ہم ہر جگہ شکیل بٹ شکیل بٹ شکیل بٹ کا نام سن رہے ہیں شکیل بٹ ایک سب انسپیکٹر ہے سی آئی اے جو سی آئی اے وہ اپنے فرائضت سر انجام دے رہے ہیں یہ ہر جگہ شکیل بٹ کا ذکر کیوں آ رہا ہے وہ اسی انکاؤنٹر کے مدعی بھی ہیں پھر وہ اگلے دن ایک اور ایف ای آئر کٹو آ رہے ہیں جس میں برادران کو نامزد کر رہے ہیں اس کی اہلیہ کو نامزد کر رہے ہیں شکیل بٹ کا کیا کردار ہے یہ اتنا زبردست سوال ہے لیکن ابھی مجھے اس سے ایک دو چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں ایک کرائم رپورٹر کا کیا کام ہے پولیس والوں سے دوستی ہیں رکھنا کیوں رکھتا ہے کرائم رپورٹر پولیس والوں سے دوستی ہیں خبریں نکلوانے کے لیے چیزیں ٹھیک ہے ون فائف پہ وہ کار کیوں لوڈ کروارہ ہوتا ہے بیٹھے ہوئے اہل کاروں کو کہ وہ پہلے ذرا خبر بتا دیں آپ کو انڈر ورلڈ کے ساتھ صافیوں کے مراسم کیوں ہوتے ہیں چیزیں ہی نکلوانے کے لیے آپ کو پتا ہے اس ایشو میں ٹی فی بٹ اور گوگی بٹ کے لیے صافی اپروچ کرتے رہے ہیں انویسٹیگیشن کو اور آئی جی تک آپ کو پتا ہے گوگی بٹ کے پیغان صافی پہنچاتے رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اسی طرح اسی طرح اب شکیل بٹ جو ہے ایک سب انسپیکٹر ہے تو وہ اس کو دلدل کہہ لیں اس کو ایک اپنے روشن مستقبل کی کا ایک جو ہے نا ذریعہ کہہ لیں تو وہ اس طرح کے کردار انڈرولڈ میں آپ کو نظر آئیں گے ملیں گے ٹھیک ہے ایک سوال مجھے میاں صاحب نے کیا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ دشمنیاں کہیں ان لوگوں کی وجہ سے تو نہیں پنپتی اور یہ آگ بجھتی نہیں ہے یہ بالکل درست ہے اچھا یہ پولیس نہیں یہ دیکھیں میں آپ کو میں عرض کرتا ہوں میں نے جو ہے ایک مرتبہ سی سی پیل اور غلام امود ڈوگر سے بھی میں نے یہ بات کی اور میں نے ایک مرتبہ یہ مرہوم عمر شیخ سے بھی بات کی میں نے ان سے یہ کہا کہ یار میں جب لاہور میں نکلتا ہوں شراط کو شادیوں میں ہم جاتے ہیں اور لوگ گنیں اٹھا کے اور وہ فیملیوں کے اندر ہی وہ ایک مندہ آتا ہے اس کے ساتھ تیس گن میں نے وہ فیملیوں کے اندر وہ عورتیں بچاری دیکھ رہی ہیں ریسمنٹ ہے میں نائنٹی نائن پرسن لوگوں کی دشمنیاں ہی کوئی نہیں ہے یہ فیشن ہے ہاں اب تو فیشن فیشن ہے وہ پیسے ہیں اور لوہا اٹھا کے پھیر رہے ہیں پیچھے وہ ان کو پیگ کر رہے ہیں پال رہے ہیں وہ اتنی بڑی مونچوں والے آپ نے رکھے ہوئے ہیں میں نے کہا اس کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بلائیں اس سے بلائیں تو یہ اتنا لوہا اٹھا کے کیوں پھیر رہا بھائی تیری کس سے دشمنی ہے وہ کہتا ہے میری فلان ایکس وائی زیڈ سے ہے ایکس وائی زیڈ کو بلائیں ان کو جب ہی ڈلوائیں گنے آف کروا دیں انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کئی کریکٹر میں نام لیتا ہوں ابھی آپ کو یہ نوہ کورٹ گلشر راوی کے یہ ساندھے کے کئی گروپ جو ہیں وہ بلائیں اس نے بلانا شروع کی ہے سی سی پیو نے یہ کام غلاموں میں وہ ڈوگر نے بھی کیا یہ میری رائیت ہی ہو سکتا وہ تو سی سی پیو تھا اس کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس طرح کے بہت سے کردار جو ہیں وہ اس طرح انڈر ورلڈ میں وہ گس جاتے ہیں اچھا ان کا ایک شیلٹر بھی ہوتا ہے ان کا ایک شیلٹر بھی ہوتا ہے انہوں نے تو قانون بتانا بیٹھ کے کہ ایدی گیڑی دفعہ اچھا ایدی گیڑی دفعہ اے نون بیلیبل ہے اے بیلیبل ہے پر انڈریہ آپ پچھے رہو کاشینوں کو ایدی کر دے سمال لیں گے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے زائر ہے اچھا احسن شاہ کے اندر جو اس کے لیے ایک نفرت تھی اور جو بتا رہا ہو دامی واغلا جی سر جرا تیرا سوسر تیئے وہ یہ اس کو شکیل بٹ پہ کیونکہ شکیل بٹ نے میرا خواہ گرفتار بھی کیا تھا وہ ایک میں آپ کی پوڈکاست سن رہا ہے جس میں آپ بتا رہا تھا کہ جس انداز میں شکیل بٹ اس کو اب اس نے ڈراما کھانا اس کو اس نے ڈراما کھانا تو ظاہر ہے وہ چونکہ اس کی سوسر سے بھی اس کا تعلق تھا ایک اور اس سے اسلام دعا تھی بہت زیادہ تھی کیونکہ شکیل بٹ کا ٹیپو اور بلاج کے دیرے پہ بہت آنا جانا تھا کنزیکٹی بتا رہا ہوں مجھے کس نے بتایا کہ بہت پرانا تھا ایون کہ ٹیپو کو بھی یہی ریسیف کرنے جایا کرتے تھے یار دوستی تھی نا ایک ٹرسٹ تھا اچھا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے عزت دی یہ بہت بڑے آنکر بن گئے ہیں تو آپ کا ایک ایس ای دوست ہے تو آپ اس سے دوستی تو نہیں چھوڑ دیں گے بلکل ایسی تعلقات آپ کی ایک کسی سے رشتے داری ہے اور وہ کوئی پولیس میں چلا گیا ہے یا کوئی وکیل بن گیا تو آپ یہ تھوڑی کریں گے نہیں اس طرح نہیں ہوتا ایک ان کا جو تعلق ہے اس کو کبھی شکیل بٹ نے چھپایا نہیں ہے اس تعلق کو اور وہ واقعہ اور آپ کو پتا ہے کہ اس واقعے میں بھی شکیل بٹ نے انویسٹیگیشن بھگتی ظاہر ہے سب سے پہلے جو انویسٹیگیٹ ہوا وہ شکیل بٹ ہوا اور ابھی امیر بلاج کی اگر بات کرے اس میں بھی سب سے پہلے شکیل بٹ انویسٹیگیٹ ہوا اور آپ کو یہ چیز ایڈ کر دوں کیونکہ اس واقعے کے بعد امیر بلاج کے بعد سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ بٹ صاحب شکیل بٹ کی جو ہے تصفیریں وائرل ہوئی کہ لوگ کہہ رہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور پھر انہوں نہیں جا کے احسن کو گرفتار کیا وہ کیا ڈراما تھا جس کا وہ ذکر کر رہا تھا سب وہ ڈراما علی بھائی یہ تھا کہ وہ وہ عیادت کے لیے گیا اور جس طرح عیادت کے لیے آپ پھال اٹھا کے آپ جاتے ہیں اور پھول لے جاتے ہیں کسی کے لیے کسی تھی عیادت کے لیے عیادت وہ یہ تھی کہ احسن شاہ کے پاؤں پہ فائر لگاوا تھا اچھا 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 وہ جو ایک ڈراما حادثہ حادثہ تو یہ جس کو وہ ادھر ڈراما کہہ رہا ہے تو شکیل بٹ اس ڈرامے کو ایکسپوز کرنے کے لیے گیا تھا کہ وہ فائر لگاڈراما ہے اچھا تو شکیل بٹ نے وہاں بادامی باغ میں جہاں اس کو لوکیشن بھیجی گی وہ گیا اور آدھا پونہ گھنٹا گھنٹا اس کے ساتھ گزارا اور اس سے کچھ سوال کیے عیادت کا کہہ عیادت میں ایک تعلق میں کچھ باتیں کی اور بطور انسپیکٹر شکیل بٹ کو وہ مشکوک لگا جو شکیل بٹ نے اپنے ہائی اپس کو بتایا اور فان کال کی اسی پریمیسس سے فان کے لیے وہ اٹھا سائیڈ پہ آکے کال کی کہ اپنے کافی سر کو کہ سر مجھے وہ مشکوک لگ رہا ٹھیک